دوستو دلی سلطنت کال میں گلام بنس کا یہ دوسرا بھاگ ہے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بہاں تک دیکھا تھا جہاں بیرامسہ دل چالیسہ کی مدد سے رجیہ سلطان کی حتیہ کروا دیتا ہے تو اس سے پہلے کی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ آئی بٹن میں بھی دے رکھا ہے اور ڈسکرپسن باکس میں بھی اس کا لنک ہے بہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آگے ہم بات کریں گے رجیہ سلطان کے آگے کی اور اس ویڈیو میں گلام بنس کو ختم کریں گے تو دیکھئے جب رجیہ سلطان کی حتیہ کروا دیتا ہے بہرامسہ تو بہرامسہ کے من میں یہ بات آتی ہے کہ میں جب دل چالیسہ کی مدد سے رجیہ سلطان کی حتیہ کروا سکتا ہوں تو کوئی اور بھی دل چالیسہ کی مدد سے میری بھی حتیہ کروا سکتا ہے اس لئے بہرامسہ کیا کرتا ہے بہرامسہ ایک نئی پوشٹ بناتا ہے جس کا نام ہے نایاب مملکات نایاب مملکات کون ہوتا ہے یہ دل چالیسہ کے چالیس لوگوں کا ہیڈ ہوتا ہے اور بیرامسہ نایاب مملکات بناتا ہے ایتگین کو جو اس کا بہت ہی بھروسی بنتا ہم نے اس سے پہلی ویڈیو میں جانا تھا کہ رجی سلطان کے ہاں دروار میں دو پرمک لوگ تھے ایک تھا ایتگین جو کی بدائیوں کا اقتدار تھا یہی ایتگین کو بیرامسہ نایاب مملکات کی پوسٹ دیتا ہے اور اسی کے سمیے میں بارہ سو اکتالیس میں دلی سلطنت پر ہوتا ہے منگولوں کا پہلا آکرمن لیکن یہ دلی سلطنت پر تو پہلا آکرمن ہوتا ہے لیکن یہ منگولوں کا بھارت پر کونسا ہوتا ہے دوسرا یہاں پہلا لگیا ہے لیکن کونسا ہوگا سیکنڈ اٹیک ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلی بار بھارت پر آکرمن کیا تھا چنگیش کھانے التو تمیش کے سمیے میں اور بھر سندھ تک آ کر واپس لوٹ گیا تھا تو دلی سلطنت پر اس کا پہلا آکرمن تھا لیکن منگولوں کا یہ بھارت پر کونسا آکرمن تھا دوسرا آکرمن تھا دو سال کے بعد رکن الدین فیروش شاہ جو التو تمیش کا سب سے بڑا بیٹا تھا اسی کے بیٹے مسود شاہ نے بیرام شاہ کی ہتیا کروا دی اور اس سے سنگازن چھیلیا اور دلی کا اگلا سلطان بنا مسود شاہ یہی بارہ سو بیالیس سے بارہ سو چھالیس تک ساسن کر پاتا ہے یہی بھی کیول چار سالیس آسن کر پایا کہ التو تمیش کے سب سے چھوٹے ویٹے نے اس کی ہتیا کروا کر سنگازن پرابت کیا اور بارہ سو چھالیس میں اسے مروا کر دلی کا اگلا ساسک بنا نصر الدین محمود اسی نصر الدین نے اپنا منطری یا بجیر نکت کیا بلون کو جو کی بہت ہوشیار اور بہت بفادار وقتی تھا اور اسی کو نصر الدین محمود نے ایک اپادی دی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ اس سے پرکسامی پرسن بنا ہے کہ نصر الدین محمود نے بلون کو کس کی اپادی تھی تو الوگ خان کی اپادی دی آگے ہم دیکھیں گے کیونکہ نصر الدین محمود ایک ایوگ شاہ سکتا اس لیے اس نے اپنی ساری پاور اور ساری کی ساری اتھارٹی بھی کس کو شاہ دی تھی بلون کو ہی اور اتیازکار ایسا کہتے ہیں کہ کیول نام کا ہی شاہ سکتا نصر الدین محمود بلون اتنا زیادہ ہوشیار وقتی تھا کہ اس نے بیس سال تک وزیر بن کر ساسن کیا اور بیس سال تک بارہ سو ستاتیس تک سلطان بن کر ساسن کیا کیونکہ نصر الدین محمود کے مارے جانے کے بعد سلطان اگلا کون بنے گا بلون ہی بنے گا اور بارہ سو پینسڈ میں جیسے ہی نصر الدین کی مرتی ہوتی ہے تو نصر الدین کے سارے اترا دیا کاریوں کو مربا کر دلی کا اگلا سلطان بھی کون بن گیا بلون ہی بن گیا دلی کے کلوکری نامکستان پر بلون نے اپنا راجویشے کروایا اور یہ دلی سلطنت میں گلام بنس کے سنگاسن پر بیٹھا گیا سدین بلون کے نام سے تو یہ بھی آپ کو دھیان ڈھکنا ہے آگے ہم دیکھیں گے تو گیا سدین بلون جو ہے بارہ سو پینسٹھ سے بارہ سو ستاسی سال تک شاسن کرتا ہے ہم نے پہلے جانی لیا تھا چالیس سال تک شاسن کرتا ہے بیس سال بجیر بن کے اور بیس سال تک اس کے مننے کے بعد تو جیسے ہی بلون شاسن پر بیٹھتا ہے دماغ میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ سارے کے سارے جڑگی فساد ہے یہ دلچالیسہ کے لوگ کیونکہ یہی دلچالیسہ کے لوگ کسی کے سگے نہیں ہیں یہی دلی کے سلطانوں کے خلاف بغاوت کرتے آئے ہیں اور ان سے شاسن چھین لیتے ہیں تو گیا سدین بلون نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان دلچالیسہوں کا ہی انت کیا جائے تو کیا ہوتا ہے چالیس کے چالیس لوگوں کو ایک میسن میں بھیجا گیا اور انہی کے پیچھے سینہ کو بھیج کر بلون نے ان کا انت کرا دیا جو کبھی شروع کیا تھا ہلتو تمس نے اس نے دلچالیسہ کے چالیس لوگوں کو مروایا اور ساتھ ہی گیا سدین کے اترادیکاریوں کو بھی مروایا جس کے کانر دلی کے جنتہ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی لیکن کافی ہوشیار تھا بلون کیونکہ یہ دلی میں پہلے سہی شاہد کر رہا تھا اس لئے بلون کو اچھی طرح پتا تھا کہ دلی کی جنتہ کو کیسے چپ کرانا ہے تو بلون نے لہو اور رکت کی نیتی چلوائی اور یہ گوشنا کروائی کہ اگر کسی نے میرے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو اسے کیول ایک بار سمجھائے جائے گا اگر بات سمجھوائی تو ٹھیک ادروائز اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا اسی نے ایک پرتہ اور بھی شروع کرائی سزدہ اور پائیوز تو یہاں پر بلون نے ایسا اعلان کرائیا کہ جو بھی وقتی میرے سامنے آئے گا بھے سزدہ یار پائیوز کرے گا سزدہ کا عرد ہوتا ہے گھٹنے کے بل بیٹھ کر سلطان کے آگے سر جکانا اور پائیوز کا عرد ہوتا ہے لیٹ کر سلطان کے پاؤں کو چومنا کافی لمبے سمجھ تک سزدہ اور پائیوز کی پرتہ چلے گی اس کو آ کر سب سے پہلے بہن کرے گا کون مغل ایمپرر سا جہاں تتھا پرتہ کا پوری طریقے سے انت کرے گا مغل ایمپرر اورنگزیو اورنگزیو بھی کہا کرتا تھا کہ یدی سر جکانا ہے تو کیول خدا کے آگے سر جکائیے کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کے آگے سر نہیں جکائے گا اس کے علاوہ ایک بات اور دھیان رکھیں گے بلون نے ایک تیہار کو چلوایا جس کا نام تھا نوروز نوروز جو ہے فارسی نوروز کو ہی نوروز کہتے ہیں یہ ہر سال منایا جاتا ہے 21 مارچ کو ہی اور بارہ سو ستاسی میں ہی دلی پر ہوا منگولوں کا سیکنڈ اٹیک لیکن یہ دلی پر دوسرا اکرمڑ تھا لیکن بھارت میں کونسا تھا تیسرا تھا اور اسی اٹیک میں بلون کا پتر سہزادہ محمد جو ہے وہ مارا جاتا ہے جو بلون لہو اور رکت کی نیتی چلاتا تھا بات بات پر لوگوں کا دھڑ سے سرگ الگ کر دیا کرتا تھا اپنے ہی بیٹے کی موت سے دھکی ہو کر بارہ سو ستاسی میں بلون کی مرتی ہو جاتی ہے کیونکہ دلی میں ہی بلون کی مرتی ہوتی ہے دلی میں ہی اس کا مقوراوی بنتا ہے اور بلون کے مارے جانے کے بعد اسی کے پوتے کو اگلا سلطان بنایا گیا جس کا نام تھا کیکوباد یہ بارہ سو ستاسی سے بارہ سو نبھے تک شاہسن کر پاتا ہے یہ بے حد کمجور اور ایوگ شاہسک تھا اور یہی کارن ہے کہ یہ کیول تین سال تک ہی شاہسن کر پاتا ہے کیکوباد کو ہی بارہ سو نبھے میں مروا کر دلی کے شاہسن پر بیٹھا اگلا سلطان جس کا نام تھا کیمورس لیکن کیمورس بھی کچھ دن تک ہی شاہسن کر پاتا ہے کیونکہ یہ بھی بے حد ڈرپوک اور ایوگ تھا اسی کی ایوگتہ کا فائدہ اٹھایا ایک بیقتینے جس کا نام تھا ملک فیروز جو کی ایک ترک تھا جو کی افغانستان سے آیا تھا اور افغانستان کے ایک قویلے کا سردار ہوا کرتا تھا اسی ملک فیروز نے دلی میں دوسرے بنس کی استاپنا کی جس کا نام تھا کھلی بنس اور یہ کھلی بنس پر شاہسن کرتا ہے جلال الدین فیروز کھلی کے نام سے تو یہاں پر ہمارے گولام بنس کا انت ہوتا ہے اور اگلا بنس سے سٹارٹ ہوتا ہے کھلی بنس جسے ہم دیکھیں گے ویڈیو کے اگلے بھاگ میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن دوستو